میرا نام سمرکان رب دیکھ رہے ہوں میں وعد تک دوستو آج آپ کے ساتھ بہت بڑی دکھت خبر ساجہ کر رہا ہوں جہاں آج ہم گناوٹ گاؤں کی بات کر رہے ہیں جہاں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا بڑی بہرمی سے قتل کر دیا ہے اور ساتھی ساتھ جو اس کی پتنی تھی ان کو بھی چکو مار دیا ہے پتنی کی حالت تو فیلال ٹھیک بتائی جا رہی ہے لیکن بھائی اس دنیا سے الویدہ کہہ گیا اور آج اس کو لیلڑ ہسپیٹل میں پوشٹ مارڈم کے لیے لیا گیا ہے تو پری جنوں سے ہم بات چیت کرتے ہیں آخر کیا معاملہ تھا اور کیوں اس کا اتنی بہرمی سے قتل کر دیا ہے بھائی یہ کل سام ساڑھے آٹھ بجے کے آس پاس کی بات تھی لوگ نماز پڑھ کے آ رہے تھے نماز پڑھ اجان کا ٹائم تھا اس ٹائم تو کچھ ایسی بات نہیں تھی کوئی گھر میں تھا یا نہیں تھا اب نماز پڑھ کے آئے تو پتہ چلا کہ بھائی یہ اس کا نام ویسے اس کو جم بھی بولتے ہیں نام اس کو جم سہتا وہ اپنے گھر میں گھوش گیا اور یہ اس کا نام منفید ہے جس کا مڈر کر آئے منفید کو اس نے چاکو سے بری طرح سے گوٹ دیا یہ پتہ چلا بھائی اس کی بی بی سے اس کے جو اس کا بھان جا رہتا تھا اس سے بھائی معاملہ کیا تھا نوگے بار بار آتا تار یہ ایسے دھمکی دیتا تھا اس سے پہلے کیا تھا کی انس نے ایک اپنی بی بی کا مڈر کر آتا تقریبا انیس سو چھان میں ستانوے کا اس پاس اس میں انس نے بیس سال کی سجا بھی کٹی تھی یہ مڈر کیا ہے اس میں کیا تھا کی جو یہ پیرول پایا تھا یہ بیچ میں دو ہزار بار آکے آس پاس دس یا بار آکے آس پاس یہ پیرول پہ پیس نہیں ہوا تو بارے پولیس بار بار ان کے گھر جاتی رہی تو یہ تو بڑا سریف لڑکا تھا جس کا یہ مڈر ہوا ہے منفید کا پولیس نے ان کو دواب بنایا اس کا ایک بھائی اور تھا داؤد نام کا وہ ایک سپار ہو گیا بیماری کے قارن سے انہوں نے یہ پکڑ کے برجستی پولیس کو حوالے کر دیا کیوں ان کو تنگ کرتی تھی پولیس اور اس کی عادت تھی کسی کی بکری اٹھا لینا کسی کی دکان میں سے چوری کر لینا یہ لوگ اس سے پریسان تھے یہ جو مرتا کہی ہے یہ در ہمارے پاتو کا گاؤں پڑتا آئی ہے تاوڑ میں یہ یہاں بھی آیا تھا اچھے پریوار سے تھا بیچارہ ان کے جو بچے ہیں تو یہ تو اسی وجہ سے اس کو بار بار ان سے دوسما نہیں رکھنے لگا آپ کیا لگتے ہوئے میں اس کا بلکل پڑوس میں جاتا ہوں اس کا بیسے بھائی لگتا ہوں تو کوئی ایسی وجہ تو رہی ہوگی کوئی لین لین ہو یا پھر کوئی لین لین کا ایسا کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا ان کے پاس لین لین کے لیے تھا ہی کیا بچے کتنے تھے اس کے مرنے والے گئے اس کے تین بچے تھے دو لڑکے ہیں ایک لڑکے ہیں دو لڑکے ہیں ایک لڑکے ہیں یہ بھائی چھت ہیں اب یہ چار بھائی رہ گئے ایک تو یہ اس کا مرنہ ہو گیا یہ کپڑی بیماری سے مر گیا تو ان لوگوں نے کچھ کہا ہو وہ تو کوئی بھی نہیں رہتا یہ اکیلا یہ منفید جو نام کا لڑکا ہے یہ اکیلا ہی اس گھر میں رہ کرتا تھا چھوٹا سا گھر ہے اس کا جو باپ تھا اس کا ان کا جو پتا جی تھا اس نے جمین کو بیگ دیا تھا ان کے پاس تھا بھی کچھ نہیں لینے دین کے معاملے میں اس سے اسی چیز سے جائے تر یہ پریسان تھے کہ یہ چھوٹی موٹی چھوٹ پوٹ چھوٹی کرتا تھا ناؤں کا انڈر پریسر رہتا تھا ان کو بھائی تیرا بھائی کر گیا ہو کر گیا یہ اس کو سمجھاتے تھے بھوجاتے تھے یہ مانتا تھا تھا نہیں اس کو دیکھ اکڑ میں اور اپنے دادا گری یہ بجیل کاٹ لی پھر کاٹ لوں گا کیا ہوگا کسی وجہ سے ایسا لگتا ہے کسی وجہ سے اس بات کو یہ پرساسن سے یہ ہی امید کرتے ہیں ویسے اچھا انہوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا ہے وہ جائز کر رہے ہیں اور جو دوسیے ہم سے بھی انہوں نے کہا بھائی تمہاری نظرمایت اس کو بھائی ہم کو اطلاع دو اس کو گربدار کریں گے اور پرساسن تو اب تک ٹھیک کام کر رہا ہے اس لڑکی کو پر جو حملہ کیا گیا ہے وہ کسی چیز سے کیا گیا ہے یہ ایک چھوڑی جیسا تھا ایک اس کو جب یہ وہاں سے اس کی ڈیڈ بوڈی کو اٹھائے تھا تو میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا تو وہاں دیکھا کہ جہاں اس کی ڈیڈ بوڈی پڑی تھی وہاں ایک چھوڑی ملی تھی وہ پولیس نے اپنے انڈر میں لی لیا ہے اس کا پڑے وغیرہ بھی اپنے انڈر میں لی لیا ہے پولیس نے